اقبال کے میں سے کہاں اللہ کرے اوہ بچھڑے انہوں رومدیاں میں دیکھا کیا بات ہے یار اتنی چھوٹی جنریشن دیو ہے چھوٹے چھوٹے لڑکے اور عشق میں وہ اقتلا کہیں یا کیا کہیں کوئی سمجھ نہیں ہے ہاں یہ آپ کو ایک ہے اسلام علیکم ورس امیدہ سب لوگ خیرہ وفیرس ہوں گے کافی دن پہلے جو ہے میں گاؤں گیا تھا تو اس کے بعد تھوڑا مصروفیت تھی وہاں پہ گاؤں میں اور گجرہ والا میں بھی سو میں گداموں پہ نہیں جا سکا سو آج ہم لوگ چلتے ہیں گداموں پہ بھی آج ایک دوست نے فون کیا تھا کہ میں وہاں پہ آ رہا ہوں گدام پہ تو وہاں پہ جا کے اس سے ملاقات کرتے ہیں کافی پرانا دوست ہے میرا بہت دیر کے بعد ہم لوگ ملاقات کرنے والے ہیں ابھی آپ لوگ کے ساتھ چلتے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے اپنے دوست سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ میرا کون سا پرانا دوست ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو گدام کی جو اپ ڈیٹ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہمارا کام کہاں تک پہنچا کتنے رینڈ پہ چڑے کیا ہوا کیا کیا نہیں ساری پراغرس آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں سو اب چلتے ہیں گدامو پہ میں نے گاری اپنی جو وہ نکال لی کافی دن کے بعد آج اس کو ساتھ سب کر لیا اب یہاں سے نکلتے ہیں گدامو پہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم جو وہ تقریباً دس پڑی گئے ہیں اور ابھی تاکہ دھند جو وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے دھند میں جو وہ اتنا خاص نہیں واضح نظر نہیں آرہے یعنی کہ سردی بھی کافی ہے دھند بھی بہت زیادہ اور ہم اپنے سفر کے لیے روان دوا باقی دکھاتے ہیں آپ کو وہاں پہ دوست کے ساتھ ملقات جو ہے یہ دیکھیں ہر سائیڈ پہ دھند جو ہے بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ وہاں پہ جا کے پل کے اوپر جو سفر ہوتا ہے ہمارا وہاں پہ بھی دکھائیں گے آپ کو وہاں پہ دھند کا جو وہ کیا نظار ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اچھا ہے آئیکال کے دنوں میں سکول میں چھٹنی ہے اور راشیوہ کام ہے یہ درہیفٹ نہیں ہے روڑ کے اوپر ہے روڑ بلکل سنسان کے سن پڑے ہوئے ہیں کتنی درہیفٹ نہیں ہے کتنی پہلے ہوگا کرتے ہیں جب سکول آر تھے اب سکولوں میں چھٹنی ہے راشیوہ وہ بلکل نہیں ہے سافتا تھا روڑ کچھ سردی بھی بہت زیادہ جس کی وجہ سے لوگ جا وہ اتنا زیادہ باہر نہیں نکلتے ہیں یہاں بشیوہ سمیلے کے داس باج گئے ہیں اور میں تھوڑا لیٹ نکلا ہوں اس وجہ سے شاید مجھے لگ رہا جیسے راش کام ہے یہاں سامنے بورڈ سائن بورڈ جاں گجرانوالا لاہور ہاف ساپارک اور سیالکورڈ ہم لوگ یہاں سے سیالکورڈ کی سائیڈ میں نکلیں گے کیونکہ ہمارے گزام جاں وہ سائیڈ میں سیالکورڈ روڑ میں جی ویورس پل کے اوپر سے جو نظارہ دیکھا جائے تو دیکھئے ہر سائیڈ پہ جب وہ دھند ہی دھند ہے اور لوگ مشینری کی رکھی ہوئی ہے لوگوں نے اور کام جو وہ ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ پل کے اوپر کا نظارہ ہے ہمارے پنڈی بائی پاس پہ یعنی یہ لوہیاں والا بائی پاس جو ہے اس کے اوپر کا نظارہ یہ ہے آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح جو وہ دھند ہے اتنی زیادہ اور یہ ہمارے ادھر ہارڈ رسل مشینیں اور ٹیمپر وغیرہ جو وہ تیار ہوتے ہیں یہاں میں یہ ہے دھند کا ویو باقی اب چلتے آگے گودامو میں تو یہ رہا ہے سادہ ہمارا گودامو والا روڑ یہ پچاس فٹ کی چوڑا روڑ ہے یہ ہے اور ہم لوگ یہاں پہ سفر کر رہے ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا سورتے چل رہی ہے یہ بھی جو سمیہ روڑ بنا تھا لیکن روڑ جو وہ ٹوڑ گیا صرف پانی کی نکاسی نہ ہونے کے وجہ سے جو وہ اوپر پورے محلے سے جو وہ پانی آتا ہے یہ سائٹ پر ہی نیچے ہے ایک رہا جناب یہ والا ہمارا گودام جو پچاس فٹ روڑ کے اوپر ہے یہ والا جو بنایا تھا یہ رہا روڑ کا ہمارا جو وہ صورتحال اب یہاں سے پانی کے اندر سے گزرنے کے لیے ہر بندہ پریشان کہ یار کیسے گزرا جائے مجھے یہاں پہ ویڈیو بند کرنی پڑ گی کیونکہ سنگل اینڈ یہ وہ نہیں چل سکتے جی ورز یہ وہ حال ہے ہمارے روڑ کا جو ابھی جسٹ تھوڑے دن پہلے بنا تھا یہوں سمیہ لے کہ تقریباً چار سے پانچ ماہ ہوئے صرف پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا روڑ ہمارا ٹوٹ گیا خیر یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں اس کے بعد وہ رہا ہمارا گدام بڑا والا جو آپ کو دکھایا تھا ایک یہ والا چھوٹا گدام جس میں ہم لوگ انہیں پیٹ وغیرہ رکھے تھے بطھیں اور مرگیں وغیرہ رکھتے تھے یہ والا ہے تو دوسرا جو ہمارا گدام ہے وہ یہ ایسا تھی پورے روڑ کے اوپر دیکھیں پانی ہی پانی جو وہ جی ورز گدام کا دروازہ کھول دیا میں نے اب چلتے ہیں اندر اور آپ کو اندر کی پوزیشن جب وہ دکھاتے ہیں یہ اگلے دن ہم لوگ آئے تھے ادھر دوست لوگ بیٹھے تھے تو یہ کرسیوں وغیرہ پڑی ہیں بس ابھی آیا تو اندھیرہ میں لائٹ جلاتا ہوں ایک لائٹ بھی ہم لوگ نے سکوئر لگائی ہے وہ اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے وہ جلاتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں پھر پورا ویو اس کا دکھاتے ہیں کہ گدام کے اندر کیا صورتحال ہے یہ ویورز جلگی لائٹ ایک ہی لائٹ ابھی ہم لوگ نے لگائی ہے اس میں باقی جو ہمارا کنسٹریکشن کا جو سمان تھا وہ اس جگہ پہ پڑا ہوا ہم لوگ نے ادھر سٹور کر کے رکھ دیا تھا یہ پڑا سارا سمان کچھ وہ اوپر وہ آپ کے شاید نظر آ رہے ہوں کہ بالے ہو گیرے پڑے ہیں پھٹے پڑے ہیں سیڑھی ادھر سر رکھی ہے اور یہ نیچے سریعہ پڑا ہوا سارے ہی گدام کھلا اور ساتھ کے ساتھ ہی دوست آگے آگ جلانے کے لیے کیا بات ہے یہاں پہ دابڑا آ گیا جی آگ والا اب یہاں پہ آگ کیا وہ جلے گی اور موج مستی ہوگی یہاں پہ انشاءاللہ آگ والے بھی آگے ہیں اس طرح ہماری ادھر محفل جمتی ہے اگر کبھی آتے ہیں ادھر تو اپنے دوست کے آنے سے پہلے پہلے وہ پرانی یاد جو ہم لوگ تازہ کر رہے ہیں سردیوں میں آگ جلانا تو اب اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم لوگ جلاتے ہیں آگ سردی میں وہ آئے گا باہر سے تو آتے ساتھ جو نے اس کو آگ تاپنے کو مل جائے گی سو ابھی ہم لوگ آگ جلاتے ہیں وہ پرانی یاد ہماری تازہ ہو جائے گی آئی پھر دوبارہ سے انشاءاللہ آپ لوگ بھی جو سردیوں میں اکثر آگ وغیرہ جلاتے ہوں گے جو دوست پرانے گاؤں میں رہنے والے ہیں وہ تو بہت زیادہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کو اس طرح جب وہ بیٹھ کے ہیں اس کے عردگر اور شہروں میں نہیں ہوتا یہ لیکن ہم لوگ یہ بھیاتی محول ادھر بنانے لگے آگ آگ جاتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے کاغذ لگانے کی ضرورت ہے کہ پریہ پر آگ ویسے جل گئی ہے جو پہلے جلائی کی وہ ہی جل رہی ہے اب اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکنی ہیں رکھتے جاتے ہیں اور آگ جبتی جائے گا یہ آگ میں رہنے کا فائدہ ہے کہ آپ جلانے کا پتہ جان جاتا ہے جی بھر تو دروازہ کھولا ساتھ ہی میرا دوست یہاں وہ آگیا ماشاءاللہ اللہ 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 تو یہ تھے میرے وہ دوست دوست پرویز نام ہے ان کا اور میرے بڑے پرانے دوست ہیں لنگوٹی ہے یار جس کو کہتے ہیں وہ ہے آنے ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے گذکپ لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ان کی مطلبیت کیا ہے اور ان کی کتنی دیر تک جہوں مجھ سے دور رہے اتنا ٹائم یہ مجھ سے دور رہے اور یہ کیا کرتے رہے ہیں ان کی زندگی کا جو پورا نچوڑا وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے پوری زندگی آج تا کے اس سے پہلے اور وہ گفشپ آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے ادھے شیئر کرتے ہیں اور گفشپ لگاتے ہیں دیکھو تو اڈیا سے ہی جنہاں پوری آگشہ کہ اللہ آکے محفل جمعی دی الحمدللہ شاید میرا خیال آندہ ہے کہ تو انہوں محل سارا پسند آیا ہوئے گا ویسے آکے تو رانہ صاحب یاد آیا کہ پرانی گالی یاد ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی بڑی یاد دا جی وی ورزہ تائیہ ہمارے دوستے رانہ صاحب ان سے ملاقات کروایی باقی ان کے زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ اتنی دیر کہاں پہ رہے اور کیا کیا مسروحیات تھیں ان کی وہ بھی پوچھتے ہیں ان سے اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست سارے چاہی بغیرہ پیرے ہیں اور وہ منیر صاحب سائٹ پہ ہوگے کیمرے کے آن سے آپ نہیں پچھے کیومیورز کیمرے کے سامنے ہونا بڑا معنی رکھتا ہے کہ ہر بندہ جو سامنے نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتا ہے وہ احتیاط کرتے ہیں کیمرے کے سامنے ہونا کہ ہم لوگ کیمرے کے آنکھ سے جانو بچ کے رہے ہیں اب رانہ صاحب نے تو چائے پھیلی میں تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ آگ جلا رہے تھے تو اس کے مسئلے میں خیار میں بھی چائے پیتا ہوں اور آپ انجائے کیجئے انشاءاللہ آئی حب کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کا جانو کافی مزہ آئے گا اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ساتھ کے ساتھ کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ تک جلدہ جلد پہنچے سو اب گپ شپ لگاتے ہیں رانہ صاحب سے جی رانہ صاحب سناو تسیم کتھے رہے ہیں اندین دیو پر کی کرتے رہے ہیں نام نچہا کرنا تبی جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا دوست رانہ صاحب رانہ صاحب رانہ وڈیو یار کی ہے اپنے کلاس فیلو بھی ہے تو کافی دیر کے بعد ہماری انسا ملاقات ہوئی تو آج جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے آپ آگ کا جو نا احتمام کریں گے تاکہ بیٹھ نہیں ککشب لگائیں لیکن اس طرح کی گیتنگ جو نا وہ لازمی کیا کریں کیونکہ ایک تو دوست جب میرے سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا تو زندلی کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہوشکٹہ دی جاتی ہے ان کے اپنا آئیت دوستر کا ڈھوٹ میں آنا وہ سامنے آتا ہے تو ہر وقت موبائل پون پر گیم میں ڈک ٹاک سنیل وڈیو یہ وہ چلتی رہتی ہیں لیکن یہ احتمام ضرور کیا کریں چند دوز یاروں وہ بیٹھ کے گھر سب ضرور کیا کریں آئے ہو کہ آپ کو ہماری آجیب باتیں شرح سناتا ہے یہ بھی آپ کو شرح بسانتا ہے وقتی ہم لوگ لوگ سے بہن ہے کہ تب نقدر ہیں آن دیکھئے گا ایڈک ہے چند دوز سے دل کریں گا ان لوگ کو گپیں ماریں گے زندگی کے معاملات کیا دا وہ چلیں گے انشاءاللہ اور لیدان صافرنا باتیں شکریہ طرف پر ماری اندانوں کی آرہ ہے اور لیدان صاحب اور لیدان صاحب عندما وہ چھوٹے پہنے ہوں چاوٹے پہنے ہوں یا اکنی دے لیا ملے دے گال بات کو شیر کو مزاییاں کھاکا تو میں ایک شیر سنانا کرنا مہتے ہیں تو میں سٹار گار دیا یہ حسدی اپنی سر آفیدی ہے یہ نمائش حوا پیدی ہے جب سے تجھ کو دیکھا ہے میری نیت خراب سکتی ہے کیا آفید لگتا ہے کافی دکھی آشک ہے اتنی چوٹی سی عمر میں دکھی آشک ہوتا یار بڑا بہنی رکھتا ہے ہمیں آجتا کہ انہوں نے نہیں ہوا پتا نہیں کیوں خیر یہ ایک دکھی ہے دکھا ہے آفید سر کو اپنا سohnerا چاہو تو میرے فیور کو آقبال کے میں سکا آقبال کے میں سکا اللہ کرے وہ وچھو انہوں روندیا میں دیکھ gel کیا بات ہے آفید صاحب نے شے سنائے نہیں پہجاپیلہ شے ہے آقبال کے میں سکا اللہ کرے وہ وچھو انہوں روندیا میں دیکھا کیا بات ہے جار اتنی چھوٹی جمیریشن چھوٹے چھوٹے لڑکے عشق میں موبتلا Wirsien کہیں یا کیا کہیں کوئی سمجھ نہیں ہوں ہلی آپ کو شکل اللہ آپ کو شکل ہوں گا میں نے مانا کہ میں شراب پیتا ہوں میں نے مانا کہ میں شراب پیتا ہوں باپ خدا پر نساز پیتا ہوں یہاں تو لوگوں کو کھون پیتے ہیں میدو پھر بھی شراب پیتا ہے یہ بات ہے زیادہ کھون پینا بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے یہ تو آپ لوگ خود سمجھتے ہیں اور یہ دو بچے ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہوئے ان کو بھی سمجھ آگے ہوگی شاید آگ لگائی ان میں جا کے بیٹھتے ہیں گفشب لگاتے ہیں بڑوں کی باتیں سنتے ہیں کیوں جی ایسے بات سے آئے ہیں آنکھ شاکش اکڑا آسان ہے گفشب لانا آپ سے چھوڑا آسان ہے گفشب لانا آپ سے پیتے ہیں تو آپ کو بھی سمجھتے ہیں بچپن یہ گلہ سے یا ہی سکول دے ٹائم جا ہی نا وقت گزار رہے ہیں یا پینٹ جا ہی رہن دے ہیں جیسے چاہاں مبارک بائی در بولا ہے یا سپرانے کا آردین کے پینٹر وہ ہی گلہ ہی تو انہاں نے شیئر کی تھی ہے کیونکہ ساڑیاں کو اس ٹاپ سکرٹ گلہ دیا نے ایک لنگوٹی یہی آردین ہے جو ایک بچپن اسے اپنا گزار رہا ہی سی وہ نہیں شیئر کر سکے وہ نہیں کی تھی ہے باکی اندر باہی جو کاروبار ہی گلہ سانا وہ ہی جیلے تو انہاں ضرور شیئر کی تھی ہے وہ سبات انشاءاللہ مزید دینا تھا یہ دانا کاروبار لینا جا کے سیالکورٹ وہ بھی یہی وزٹ کریں گے انشاءاللہ تو انہاں وہ ہواں گے پیر ٹی کی کام کر رہنے اور ٹی کی چیزیں اپنا دینے لے جا گے یعنی کیڑی گیڑا ایک سائٹ اپ جیلے ناپنا لائے ہو وہ بھی جا گا انشاءاللہ تو انہاں ضرور وہ ہواں گے چلو میں نے کہا تھا ہم ایسے کہ تو ہی کھانے سے نہ کہا کے نکل دے تو زیادہ بیٹر سا ہی نہیں کوئی نہیں پرس ہوں گیا چلو بھائی یار آج زیادہ ٹائم جو سارڈا لائے ہونا نا ایک سیوز کے آر لائے تھا ساڈکو ہم بھی پھر اپنی ویڈیو کا آج کا احتتام یہی پہ کرتے ہیں تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے رویس چاہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کے جیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک جلدہ جلد پہنچ سکے اب ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سا خیال کیجئے گا بڑے بزرگوں کا احترام کیجئے اور بچوں سے پیار کیجئے گا انہی دعاوں کے ساتھ رانہ شکرت کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال کیجئے گا فی امان اللہ السلام علیکم